اسلام علیکم ویورز میں ہو جاوید خان آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اپنی ویڈیو کو رینک کر سکتے ہیں یوٹیوب میں اور گوگل میں تو دوستو آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو بناتے ہیں تو اسی طریقے سے ویڈیو ہزاروں کے قریب اور لاکھوں کے قریب اور بھی بہت سارے لوگوں نے بنائی ہوتی ہے تو اس کو کس طرح سے ہم رینک کر سکتے ہیں یوٹیوب میں اور گوگل میں جس طرح کہ ہم ایک ویڈیو اگر ہم نے بنائی ہے How to learn money on یوٹیوب تو اسی طریقے سے ویڈیو بہت سارے لوگوں نے پہلی بھی ہی بنائی ہوگی ٹھیک ہے تو گوگل کس طرح سے اس کو رینک کر سکتا ہے کہ کونسی ویڈیو جو ہے ہم نے ٹاپ پر رکھنی ہے اور کونسی ویڈیو جو ہے ہم نے سکنڈ پر رکھنی ہے تو اس کو کس طرح سے گوگل جو ہے اس کو دیکھتا ہے اور اسی طریقے سے یوٹیوب جو ہے اس کو کس طرح سے دیکھتا ہے کہ ہم نے کونسی ویڈیو جو ہے ٹاپ پر رکھنی ہے اور کونسی ویڈیو ہم نے سکنڈ رکھنی ہے ہم نے کونسی ویڈیو جو ہے تیسری نمبر پر رکھنی ہے تو یہ کون سی فیکٹرز ہمارے ساتھ موجود ہیں جس کے ذریعے جو ہے یوٹیوب اور گوگل جو ہے ہماری ویڈیوز کو رینک کرتے ہیں ایک نمبر پر اور دوسری نمبر اور تیسری اسی طرح پہلی پیچ اور دوسری پیچ پر ٹھیک ہے تو جب بھی ہمارے ویڈیو رینک پر آ جائے گی یعنی ٹاپ پر آتی ہے یا پیس پیچ پر آتی ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا تو ہماری ویڈیو کی جو ہے ویورز زیادہ ہوگی تو جب ہماری ویورز کی زیادہ ہوگی تو ہمارا چینل بھی زیادہ پروموٹ ہوگا اس سے ہماری کچھ خاصی انکم بھی ہو جائے گی تو کس طرح سے ہم اس کو رینک کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم اپنی ویڈیو کو ٹاپ پر لے آ سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے ساتھ بہت سارے فیکٹرز موجود ہیں تو سب سے پہلے ہم تو گوگل یا یوٹیوب کی سرچ انجن کی جو الگوریتہ میں اس کی فیکٹرز کو چک کرنا ہے تو ہمارے ساتھ اس کی بہت سارے فیکٹرز ہیں اور وہ فیکٹرز اگر ہم پالو کریں تو امید ہے کہ ہماری جو ویڈیو ہے وہ ٹاپ پر آ جائے یوٹیوب کی سرچ انجن پر یا ہماری گوگل کی سرچ انجن پر اچھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا یوٹیوب کا چینل ہے اگر آپ لوگوں نے میرے یوٹیوب کے چینل کو آبی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں سے آپ ہماری یوٹیوب کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تب ہی میں آپ کو دیکھاتا ہوں کہ کونسی فیکٹرز ہمارے ساتھ موجود ہیں جس کے ذریعے ہم اپنی ویڈیو کو رینک کر سکتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے تو میں یوٹیوب کی ویب سیٹ کو اوپن کر دوں گا اور یہاں پر ایک کی ورڈ کو میں سرچ کر دوں گا ٹھیک ہے ہاؤ ٹو ارن منی آن یوٹیوب ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کو میں اسی کی ورڈ کو سٹ کر دوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کونسی ویڈیوز ہمارے ساتھ ٹاپ پر آگئی ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس کی ریزرٹ آپ چک کر دے تو تقریباً ٹن میڈین تک ہمارے ساتھ ویڈیوز جو ہے اس کی ورڈ پر موجود ہیں تو کونسی ویڈیوز ہمارے ساتھ ٹاپ پر آنی چاہیے تو ابھی یہاں پر ہمارے ساتھ بہت سارے فیکٹرز موجود ہیں تو سب سے فہلے فیکٹر جو ہمارے ساتھ ہے وہ لوکیشن کی ہے کہ جب بھی آپ کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں یعنی فبلش کرتے ہیں یوٹیوب میں تو آپ نے لوکیشن سے لکھ کرنی ہے کہ کونسی لوکیشن پر آپ اس کو سرچبل رکھنا چاہتے ہیں تو اگر آپ اس ویڈیو کی رینگ کو دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے ساتھ پاکستانی ایک فرینڈ ہے ٹھیک ہے اس نے یہ ویڈیو اپلوڈ کیا ہوا ہے اور یہ سرچبل ہے پاکستان میں اور یہ ابھی ہمارے ساتھ ٹاپ رینگ پر ہے ٹھیک ہے تیسری طرح آپ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اپنی چیلنگ میں ٹھیک ہے جب بھی آپ کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنی کریٹر سٹوڈیو میں جاتا ہوں جب بھی آپ نے کوئی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے یعنی فبلش کرنی ہے میں اس کو اگر ایڈٹ کر دوں ٹھیک ہے اور یہاں پر میں نیچے آ جاؤ ایڈوانس سٹنگ میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو لوکیشن کونسی جگہ پر یہ سرچبل ہوگی تو یہ ہمارے ساتھ سب سے اہم اور سب سے بڑا فکٹر ہے ویڈیو سرچ کرنے کے یعنی آپ کی جو ویڈیو رنگ کرنے کے لیے ٹھیک ہے اگر میں اس کو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے پاکستان کی جو ہے لوکیشن اس کو دیا ہے کہ اگر میں نے اپنی ویڈیو کو رنگ کرنا ہے تو میں اپنی پاکستان میں اس کو رنگ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگی تو اس سے ہمارے ساتھ کمپیٹیشن توڑی کم ہوگی تو ہماری ویڈیو جو ہے آسانی سے رنگ ہو سکتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو ابھی یہ ٹاپ پر جو آئی ہے ابھی میں پاکستانی ہوں اس لئے میں نے یہاں پر کوئی سرچ کیا ہوا ہے اور یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب یہ پی کے اس کے ساتھ چھوٹا سالکہ ہوا ہے یعنی پاکستان میں میں نے اس کو سرچ کیا ہوا ہے اس کی ورڈ کو اور یہاں پر یہ ٹاپ پر جو آئی ہے یہ بھی پاکستانی ہے تو آپ یہ بھی دیکھ سکو گے کہ یہاں پر یہ جو ویڈیو ہے یہ انڈین کی ہے اسی طرح یہ بھی پاکستانی یہ بھی پاکستانی یہاں پر کچھ اور بھی ہمارے ساتھ ایسی ویڈیو ہوں گے جو کی انڈین ہوگی ٹھیک ہے یہ بھی بات ہے وہ انڈین بھی ہو سکتی ہے وہ ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی کی ورڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے ابھی میں دوسری جو فیچرز کے بارے میں بات کروں گا تو اس میں آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ ویڈیو جو ہے کیوں یہاں پر ہمارے ساتھ سکنڈ پوزیشن میں آگئی ہے ٹھیک ہے اچھا ابھی بات کرتے ہیں سکنڈ فیچر کے بارے میں کہ یہ جو ہمارے ساتھ یہ ویڈیوز جو ہے یہ ٹاپ پر کیوں یہاں پر ہمارے ساتھ آگئی ہے اگر آپ سکنڈ جو ہمارے ساتھ فیکٹر ہے سرچ انجن کی اگر اس کو آپ دیکھ لیں تو ہمارے ساتھ ہر ایک ویڈیو جو ہم اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کے ہمارے لئے ایک کی ورڈ ہونی چاہیے ہم اس کے لئے ایک کی ورڈ سیلک کرتے ہیں اسی کی ورڈ کے ذریعے ہم اپنی ویڈیو کو یہاں پر رینک کرتے ہیں یعنی اگر گوگل سرچ انجن آپ کی ویڈیو ٹاپ پر لیتا ہے تو آپ کی ویڈیو میں ایک کی ورڈ اس کے لئے سیلک کرتا ہے کہ اگر اس کو اسی کیورڈ کے ذریعے یہاں پر رینک کرتا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں میں یہاں پر میں نے سرچ کیا ہے how to learn money on youtube تو یہ میرے ساتھ ایک لانگ کیورڈ ہو گئے آپ چھوٹی چھوٹی کیورڈ بھی use کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو میں تو میں نے اس لانگ کیورڈ کو use کیا ہوا ہے اگر آپ اس کیورڈ کو یہاں پر دیکھو گے تو یہاں پر آپ اس ویڈیو میں اگر دیکھو گے تو یہ ہمارے ساتھ اس ٹاپ پر یعنی سب سے پہلی اس کیورڈ کو use کیا ہوا ہے تو ہاں اگر آپ اپنی ویڈیو کی سب سے پہلی اسی طرح سے اس کیورڈ کو use کریں گے تو امید ہے آپ کی جو ویڈیو ہے وہ ٹاپ پر آ سکتی ہے اسی طرح یہاں پر اگر آپ اس کیورڈ کو یہاں پر دیکھ لے تو یہاں پر بھی ہمارے ساتھ سب سے پہلی same کیورڈ یہاں پر use ہوا ہے تو آپ نے کیا کرنے ہے جب بھی کوئی ویڈیوز آپ بناتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے ایک کیورڈ سلک کرنا ہے کہ میں اس کیورڈ کے ذریعے اپنی ویڈیو کو ٹاپ پر لے ہوں گا یعنی اگر میرا جو بھی کوئی بندہ اس کیورڈ کو سرچ کرے گا تو میرا جو ہے میں اس کیورڈ کو سب سے پہلے اپنی ویڈیو کی ٹائٹل میں رکھوں گا اور اسی طریقے سے میں اپنی ویڈیو کو سرچ بڑھ رکھوں گا یعنی ٹاپ پر لے ہوں گا ٹھیک ہے تو آپ نے اسی طریقے سے ایک کیورڈ کو سلک کرنا ہے اپنی ٹائٹل میں اس کو سب سے پہلے رکھنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی اس نے سب سے پہلے اسی کی ورڈ کو یوز کیا ہوا ہے یہاں پر بھی اسی کی ورڈ کو پہلے یوز کیا ہوا ہے یہاں پر بھی ہے اور یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ اور ویڈیوز یہاں پر ہمارے ساتھ نیچے اگر آپ دیکھیں تو وہ کی ورڈ یہاں پر ہمارے ساتھ میڈل میں ہے کوئی دوسری جگہ پر ہمارے ساتھ موجود ہے تو اس کے ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے فیکٹر ہو سکتے ہیں کہ یہ جو ہے اس نے کیورڈ بعد میں یوز کیا ہے یہ نے پیچھے یوز کیا ہے لیکن پھر بھی اس کی جو ہے ویڈیو رینک ہو رہی ہے کیوں رینک ہو رہی ہے تو اس میں ہمارے ساتھ اور بہت سارے فیکٹر موجود ہیں اس کو بھی میں ابھی آپ کو دیکھاؤں گا کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ کیوں یہاں پر ہمارے ساتھ رینک ہوئی ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو کیورڈ ہمارے ساتھ بہت ہی امپارٹنٹ ہے کیورڈ کے بارے میں ابھی اس ویڈیو میں میں بعد میں اور بھی بات کروں گا کہ کہا کہا پر اور کون کون سی جگہ پر آپ نے کیورڈ کو یوز کرنا ہے اچھا تب ہی اگر ہم ترد فیکٹر کی بات کریں تو وہ ہمارے ساتھ جو ہے واش ٹائم ہے یعنی ہم کس طرح سے اپنی ویڈیو کی واش ٹائم کو بڑھا سکتے ہیں جب ہمارے ساتھ اپنی ویڈیو کی واش ٹائم جتنا زیادہ ہوگی یعنی واش ٹائم ٹوٹل واش ٹائم ٹھیک ہے جتنا بھی ہمارے ویڈیو کی وہ ٹوٹل واش ٹائم زیادہ ہوگی ہمارے ویڈیو جو ہے وہ زیادہ رینک ہوگی بہت آسانی سے رینک ہوگی تو وہ کس طرح سے ہم بڑھا سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ویڈیو کے لانگ بنائیں یعنی لمبا ویڈیو ہم اگر بنائیں گے تو اس سے ہماری واش ٹائم جو ہے وہ بہت آسانی سے بڑھ سکتی ہے تو بہت سارے لوگ اس کے بارے میں کمپلینٹ بھی کرتے ہیں وہ بہت سارے لوگ لمبی ویڈیو کو دیکھ بھی نہیں پاتے لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم کنٹنٹ ایسے ڈالیں اپنی ویڈیو میں کہ سارے لوگ اس کو فسن کر لیں تو ہم نے اپنی کنٹنٹ کی خیال رکھنی چاہے اگر آپ کی کنٹنٹ جو ہے ویڈیو کی کنٹنٹ اچھی ہو تو پھر آپ کی جو لمبی ویڈیو ہے وہ بہت ہی آسانی سے لوگ دیکھتے رہیں گے اچھا تو ابھی اگر ہم فورٹ فیکٹر کی بات کریں تو وہ ہمارے ساتھ اپنی کی ورڈ کو یوز کرنا ہے اپنی ویڈیو میں یعنی اس کی ورڈ کو ہم بولیں گے ٹھیک ہے تو کون کونسی جگہ پر ہم نے بولنی چاہیے اور کون کونسی جگہ پر ہم نے بہت زیادہ بولنا چاہیے یعنی اگر ہم ویڈیو بناتے ہیں تو اس کی جو فہلی پورشن ہے 15 to 20 سیکنڈ کی جو فہلی پورشن ہے اس میں وہاں پر ہم نے اپنی کی ورڈ کو بولنا ہے کیونکہ گوگل جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو ویڈیو یعنی جو کی ورڈ جو ہے لوگ سرچ کرتے ہیں تو اسی کی ورڈ کو آپ کی ویڈیو میں بھی وہ سرچ کرتے ہیں کہ یہ جو کی ورڈ ہے اس ویڈیو میں موجود ہے کے نہیں یعنی وہ کی ورڈ جو ہے وہ آپ کی ویڈیو کے ساتھ ریلیونٹ ہے کے نہیں ٹھیکے تو ہم نے کیا کرنا ہے اپنی جو ویڈیو کی جو کی ورڈ ہم یوز کرتے ہیں تو اس کو ہم اپنی ویڈیو میں بھی بولیں گے ٹھیکے تو سب سے پہلی پورشن میں تو ہمیں لازمی ہے کہ 15 to 20 سیکنڈ کی جو پہلی پورشن ہے اس میں تو ہم لازمی بولیں گے اور اس کے بعد کی جو پورشن ہے اس میں ہم نے ملٹیپل ٹائم اسی طریقے سے اپنی کی ورڈ کو بولنا ہے تو اس سے کیا ہوگا تو اس سے ہمیں ہماری جو ویڈیو ہے بہت آسانی سے رینک ہو جاتی ہے آج کل کی جو یوٹیوب کی جو الگوریتم ہے وہ کیا کہتا ہے ہماری جو وائس ہے وہ ریکارڈنگ ریڈ کرتے ہیں اور اس میں کی ورڈ کو ڈونٹے ہیں اور اسی طرح ہماری ویڈیو جو ہے اسی کی ورڈ کے بنا پر ہماری ویڈیو جو ہے رینک کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ ضروری ہے کہ ہم جو بھی کی ورڈ اپنی ویڈیو میں یوز کرتے ہیں تو اس کو ہم اپنی ویڈیو میں بھی بولیں گے ٹھیک ہے اچھا تو اگر ہم سکس فیکٹر کی بات کریں یوٹیوب رینک کرنے کے لیے تو یہاں پر آپ اگر دیکھو گے تو یوٹیوب اور گوگل کی سرچنجن کے پراسپیکٹیو تو وہ تو اس کی پراسپیکٹیو سے تو وہ اتنا اہم نہیں لیکن یہاں پر اگر ہم لوگوں کی پراسپیکٹیو سے دیکھیں تو بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر وہ فریش کنٹینٹ کو دیکھتے ہیں اور دیکھنا پسند کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں یہ ویڈیو یہاں پر کیوں رینک ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہمارے ساتھ 2017 کی جو ہے ویڈیو موجود ہے یوٹیوب کی ویڈیو 2017 ہے ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ جو ہے فریش کنٹینٹ کو پسند کرتے ہیں اور فریش کنٹینٹ کو ویو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اسے کیا ہوتی ہے جو بھی بندے جو ہے اس ویڈیو کو ویو کرتے اس کی واش ٹائم بڑھ جاتی ہے اور جب واش ٹائم بڑھتی ہے تو اسے ہماری ویوز بڑھتی جائیں گے اور جب ویوز بڑھتی جائیں گے تو ہمارے ویڈیو کی جو رینک ہے وہ اچھی ہوگی یعنی وہ ٹاپ پر آئی گی تو یہ ہمارے ساتھ سیونت یعنی سکس فیکٹر تھا تو اگر ہم سیونت فیکٹر کی بات کریں تو بہت سارے لوگ جو ہے ویڈیو بناتے ہیں تو اس میں انوٹیشن ڈالتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں تو اس سے کیا ہو جاتی ہے لوگوں کو یا دھیانی کراتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تقریباً 30-40% لوگ جو ہے وہ ایسے ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں کہ وہ ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں تو یہ بہتر بات ہے کہ ہم انوٹیشن اپنی ویڈیوز میں ڈالتے جائے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کرے سبسکرائب کرے اور دوستوں کو ساتھ شیئر کرے تو اس سے کیا ہوگی ہماری ویڈیو کی رینک اور بھی بڑھ جائے گی جب لائک آئے گی سبسکرائبشن آئے گی تو ہماری ویڈیو کی رینک جو ہے اور بھی بڑھ جائے گی اچھا تو ابھی بات کرتے ہیں فکٹر نمبر آٹھ کی تو فکٹر نمبر آٹھ میں ہم ٹپ نلز کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ کی ویڈیو کی جتنا آپ کی ویڈیو کی ٹپ نلز بہتر ہوگا اچھا ہوگا ٹرکٹی ہوگا اتنا ہی آپ کی ویڈیو کی وزیٹر زیادہ ہوں گی تو جب آپ کی ویڈیو کی وزیٹر زیادہ ہوگی تو آپ کی ویڈیو جو ہے آسانی سے رینک ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اگر میں اس ویڈیو کو یہاں سے پلے کرنا چاہوں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ سائٹ پر بہت سارے ویڈیوز اور بھی یہاں پر یوٹیوب کے ریلیٹڈ موجود ہیں تو اگر آپ یہاں پر اس ویڈیو کو کوئی پسند نہیں کرتا ٹھیک ہے تو یہاں پر وہ کیا کر دیتے ہیں وہ لوگ یہاں پر اس ویڈیو کو یہاں پر سائٹ پر سجیشن میں سرچ کر دیتے ہیں جس ویڈیو کا ٹپ نلز زیادہ اچھا ہوگا لوگ اس کی وزیٹر یعنی ویو کرنے کی چانسز زیادہ ہوگی تو اس کو لوگ جہے ویو زیادہ کر دیتے ہیں تو یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس ویڈیو میں اگر آپ دیکھیں تو بہت چھوٹی لکھائی یہ موجود ہے تو اس کو لوگ جہے آسانی سے ریڈ نہیں کر پاتے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھ لیں اگر یہاں پر یہ آپ دیکھ لیں تو یہاں پر یوٹیوب کی آئیکان اور پیسو کی آئیکان سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ پیسے کمانے کی ویڈیو ہے یعنی یوٹیوب پر ہم یہاں سے پیسے کما سکتے ہیں اور داریکلی جو ہے لوگ یہاں پر داریکلی کلک کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ایک تو ہماری ویڈیو کی ویوز بڑھ جاتی ہے اور جب ویوز بڑھ جاتی ہے تو ہماری ویڈیو جو ہے رینک ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے فیکٹرز موجود ہیں جب بھی یہاں پر ہم کوئی ویڈیوز پلے ہو جاتی ہے تو اس پر ہمارے واش ٹائم زیادہ بڑھ جاتا ہے واش ٹائم بڑھتا ہے تو ہماری جو ہے اس کے ساتھ رینک ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جب یہاں پر کوئی بندہ جو ہے ہماری ویڈیو کو لائک کرتا ہے تو اس سے ہمارا رینک جو ہے بڑھ جاتا ہے اسی ویڈیو کی رینک جو ہے بڑھ جاتی ہے اسی طرح اگر اس ویڈیو کو کوئی اوپن کر دیتا ہے اور یہاں پر سبسکرائب کی بٹن پر کلک کر دیتا ہے تو اس سے بھی اس ویڈیو کی جو ہے رنگ بڑھ جاتی ہے اسی طرح ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے پیکٹر موجود ہیں یہاں پر اگر میں آپ کو دکھا دوں یہاں پر ابھی اس کو میں اگر پل سکرین کرنا چاہو تو یہاں پر ہمارے ساتھ واش ٹائم ہے اگر کوئی اس واش ٹائم پر کلک کر دیتا ہے تو اس سے بھی یہ ویڈیو جو ہے رنگ ہونا شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر اس ویڈیو کو کوئی اپنی ویب سیڈ میں شیئر کر دیتا ہے یا ویب سیڈ میں ایمبٹ کر دیتا ہے یا کوئی سوشل ویڈیا میں اس کو شیئر کر دیتا ہے تو اس سے بھی اس ویڈیو کی جو ہے رنگ بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ ہم نے ٹائٹل وغیرہ اور جو ڈسکرپشن کے بارے میں یعنی جو کیورڈ ہم نے یوز کیا تھا کہ کس طرح سے اس کو ہم یوز کریں گے ٹائٹل میں کس طرح سے ہم یوز کریں گے ڈسکرپشن میں بھی ہم اپنی کیورڈ کو بار بار یوز کریں گے ٹیگز میں ہم مختلف کیورڈ کو ڈالیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری ویڈیو جہے بہت ہی آسانی سے رنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ تھے ہمارے ساتھ بہت سارے فیکٹرز کہ ہم کس طرح سے اپنی ویڈیو کو رنگ کر سکتے یوٹیوب میں تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ ہماری یوٹیوب کی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا سو تینکیو پار واشنگ اللہ حافظ